سامنے قاتل جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلسلہ گفتگو سرکار محسن اسلام محافظ رسول محسن تین حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لئے سلسلے میں گفتگو جاری تھے سرکار ابو طالب کے اسلام کے اوپر اتنے احسان ہیں اس قدر احسان ہیں کہ اس کو مولا علی نے ایک رنگ میں بتایا ہے میں اپنی طرف سے جملہ کہہ سکتا تھا مولا فرماتے ہیں کہ میرے باپ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جناب ابو طالب کو شفاعت کا حق عطا فرمائے اور آواز قدرت آئے گی ہے ابو طالب تجھے میں کھلی چھوٹی دیتا ہوں آج تو جس کی چاہے شفاعت کرے یہ بدلہ ہے اس کام کا یا ان احسانات کا جو تُو میرے نبی پر کرتا رہا سرکار ابو طالب سرکار عمران بہت بڑی شخصیت اللہ اکبر مکہ کی تاریخ میں جن کا ایک ایک لہمہ اب وہ اس کو اردو جملے میں کہوں جن کا تن من تھن قربان ہوا رسول اللہ کی حفاظت کے لئے اور آپ نے سب کچھ اسلام کے لئے قربان کر دیا بلکہ محمد کی حفاظت کے لئے اپنی زندگی کا بشتر حصہ حضور علیہ السلام کی حفاظت میں لگا دیا کیونکہ سرکار ابو طالب نے جب حضور علیہ السلام کو اپنے آغوش مبارک میں لیا اس وقت ان کی عمر مبارک تھی کوئی آٹھ سال تاریخ کے مطابلے سے آٹھ سال کی تھے حضور تو سرکار ابو طالب جناب ابو طالب جو والد ہیں حضرت مولا علیہ اور رسول خدا کے جو دادہ ہیں وہ علیل ہوئے بیمار ہوئے بستر مرکبر ہیں آخری لمحات ہیں اپنی پوری اولاد کو اکٹھا کیا میسج دیا اور آؤ میرے پاس میں کوئی وسیطے کرنا چاہتا ہوں توجہ ہے تو جناب ابباد جناب حمزہ اور جتنے بھی ان کے اور چچا تھے ان سب کو رسول اللہ کو بھی بلا لیا تو سرکار نے سب کو بٹھا کے کہا کہ کوئی آٹھ دس دس بچے تھے تقریبا کہا کہ میرا تمہاری گردن پہ کوئی حق ہے صاحب نے کہا ہاں بابا آپ ہمارے باپ ہیں ہماری گردن ہے ہی آپ کی گردن ہمیں تو آپ پہ گردن قربان کرنی چاہیے ہم حاضر ہیں کہا کہ اگر کوئی میرا تمہارے سارے کی اوپر کوئی حق ہے تو اس حق کا بدلہ یہ مانگتا ہوں کہ میرے اس بیٹے محمد کی حفاظت کرنا وہاں لفظ ہے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اس کی حفاظت کرنا دشمنوں سے بچانا کافروں سے بچانا ایسے جناب عبد المطلب کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کی ڈیوٹی لگی ہے اور یوں جو ملا کہوں تو آپ جلدی سمجھ جائیں جیسے رسول اللہ کو کہا کہ غدیر میں علی کا اعلان کرنے ہیں کہ من کن تو مولا ہو جابتہ کے اعلان نہیں کرے گا دین آگے چلنے والا ہاں اسی طرح ڈیوٹی تھی جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں ساری زندگی اس کی حفاظت کی ہے جتنا بھی میں کر سکتا تھا تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے اس بیٹے کی حفاظت کرنا اور اسپیشل طور پر جناب عبد المطلب کو مخاطب ہو کہا کہ میں اہز فادر اہز باپ تمہاری ذمہ داری لگاتا ہوں تمہیں یہ ذمہ داری سونکتا ہوں کہ تمہیں یہ ذمہ داری دیتا ہوں کہ میرے پات یہ بیٹا محمد یہاں سامنے وہ بیٹا کریں جو ساتھ لے سکیں جو سارے میرے بھائی ہیں کیونکہ تھوڑا سا موضوع ہوتا ہے آپ کو لے کر چلنا ہے اور آپ یہ چیزیں پہنچانے ضروری ہیں کہ جناب عبد المطلب سپیشل طور پر جناب عبد المطلب پہلے تو اولاد کو کہا اب وہ ذمہ داری آگے پہنچا رہی ہے کہ یہ ذمہ داری ابو طالب میرے بیٹے میں تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں پوجہ کریے گا میں تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں کہ میرے اس بیٹے کی کیوں کہا اس لیے کہ اس کا باب عبداللہ تیرا سلوہ بھائی ہے ماں کی طرف سے یعنی جو رسول اللہ کے والد ہیں اور جناب ابو طالب دونوں سگے بھائی تھے اور ان دونوں کی ایک ہی والدہ تھا اس لحاظ سے کہا کہ میں تیرے ذمہ لگا رہا ہوں اور تم نے اس کی حفاظت کر لی ہے اس کا خیار رکھنا ہے اور حضور علیہ السلام جب یہ میسج دیا کہ بات محمد کو کہ محمد سب کو عزیز تھے حضور علیہ السلام کی پیدائش والے دن ہی اس خاندان نے اتنے قصیدے پڑھے جناب ابو طالب کے قصیدے ہیں جناب ابو طالب کے قصیدے ہیں ایک بچہ ہو خوبصورت ہو اور پورے خاندان سے خوبصورت ہو پورے رشتہ داروں سے خوبصورت ہو پورے محلے سے خوبصورت ہو پورے شہر سے خوبصورت ہو پورے دنیا سے خوبصورت ہو یعنی حضور کا آنا ہی اللہ اکبر یعنی اتنا انہوں نے اس کو اتنا برکت سمجھا کہ وہ پورے انہوں نے قصیدے پڑھ دیئے اب وہی بچہ آٹھ سال کا ہے اب اس کو جب دیکھا کہ ایک ابو طالب کے حوالے کیا جا رہا ہے تو بھائیوں نے کہا کہ اپنے پاپ سے جسارت جناب حمزہ نے شاید کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ اختیار بچے کو دیں کیونکہ جناب حمزہ اور جناب عباس یہ عباس عبداللہ یہ رسول اللہ کے ہم سن تھے قریب قریب تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو اس بچے پہ چھوڑ دیں کہ یہ کس کے پاس کس چچا کے پاس جانا چاہتا ہے بس اتنا کہنا تھا کہا بیٹے میری طرف سے جبر نہیں ہے تیرا کیا خیال ہے تو کس چچا کے بودھ میں جانا چاہتا ہے خدا کی قسم بہت بڑے علامہ نے یہ لکھا ہے کہ سرکار اٹھے اور سیدھا جناب عبو طالب کیا گوش میں آئے اور ان کا ہاتھ لے کر اپنے سر پر رکھا کہا دادا جان اگر یہ ہاتھ میرے سر پر رہا تو میرا کوئی بال ٹیڑا نہیں کار سکتا ہے اللہ حید علی جید رہی اللہ 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 سرکار ابو طالب نے اس بیوٹی کو من جانب اللہ اب یہ تو اہل سنت کی بھی تاریخ ہے علماء عامہ کی بھی وہ سادہ سادہ تاریخ ہے اس میں اتنی عقیدت اور جذبات نہیں ہوتے ہماری تاریخ کچھ عقیدت شامل ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ابو طالب کی یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے تھی من جانب اللہ تھی اللہ نے انہیں الہم کیا اللہ نے ان پہ ایک سلسلہ تھا اپنے نبی کو اس لئے تو اللہ سورہ وزوہا پہ کہتا ہے وزوہا واللیل ازا سجا علم ججد کا یتیم ان فعبا کیا تو یتیم نہیں تھا کہ ہم نے گود ادا کی وہ گود وہ ڈیفینس وہ حفاظت وہ محافظ جس پر اللہ فخر کر رہا ہے تمام مفسر ان لکھتے ہیں اس سے مراج سرکار ابو طالب علیہ السلام اگر ابو طالب کہ جگزاکر کا جملہ سنبران وہ اس نے دشیروں میں کہا یہ زاکر جو قصیدے بڑھتے ہیں حالانکہ مولوی زاکروں وہ کم ہی سنتے ہیں لیکن کوئی اچھا زاکر آ جائے تو ہم بھی سن لیتے ہیں وہ اس نے بڑا زبردست جملہ کہا کمال کا جملہ کہا سنا دو وہ کہتا ہے کہ ذرا سوچو ایک لہمے کے لئے اگر ابو طالب نہ ہوتے تو کیا ہوتا ان سب وہ ابو سبحان جہنم میں لے جاتا آپ لوگوں نے سمجھے لیتا اگر ابو طالب رسول اللہ کی حفاظت نہ کرتے تو سارے کافر مرتے تو جن کے قصیدے پڑتے ہیں وہ سارے جہنم ہی جاتے تو جہنم تا کس نے بچایا سرگار ابو طالب نے جو رسول کی حفاظت کر رہا ہے دین کی حفاظت کر رہا ہے مسلمان بنا رہا ہے تو آج اگر کوئی مسلمان ہے بلکہ اسلام کے ذرہ بھی اس کے پاس ایمان کا ہے ذرہ بھی اس میں حصہ ہے جناب ابو طالب کیونکہ حضور نے فرمایا جو نیکی کی دعوت دیتا ہے وہ نیکی کرنے والا جیسا ہے مثلا آپ کسی نے کہتے ہیں نماز پڑھ وہ شروع کر دے وہ پڑھ رہا ہے آپ کو اتنی ملے گی چاہے آپ گھر میں سو رہے ہیں لیکن اس کا حصہ آپ کے اکاؤنٹ میں اب یہ حدیث ہے رسول اللہ کی اب خود سوچو کہ جناب ابو طالب کا کتنا کریڈٹ ہے کتنا بڑا ان کو حصہ ملے گا کہ تمام محمد مصطفیٰ کی رسالت میں بھی ان کا حصہ علی کی امامت میں بھی ان کا حصہ پھر مسلمانوں کے امام میں بھی حصہ اس لیے کہ سرکار کی حفاظت اتنے پیارے انداز میں حضور علیہ السلام لوگوں لکھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام زیادہ وقت سرکار کو دیتے تھے آپ نے کیونکہ تاریخ میں پڑھ رکھا تھا یہودی انتظار کر رہے تھے کرسچین انتظار کر رہے تھے عیسائی انتظار کر رہے تھے دشمن بھی تھے اور کوئی نہیں چاہتا تھا موسیٰ چاہے چاہتے ہوں کہ محمد آئے لیکن دکان دار کبھی نہیں چاہے گا کہ ہماری دکان خراب ہو اور کوئی اور نبی آ جائے نہیں سمجھا آج کل تو نئی نئی دکانیں کھل گئی ہیں ایک بول کا ہمارے میں بھی نئی دکان کھلنے والی کل میرا خیال ہے اس کا اعلان کیا گیا لاہور میں توجہ ہے یہ دکانیں کھلتی رہتی ہیں ہر دور میں کھلتی رہتی ہیں کیونکہ دشمن کہتا ہے کہ ان کو ان کے ہی مذہب میں گناہ کر دو اب خموش ہو گئے ایک گروپ چھین جولائی کو جلسہ کر رہا ہے لاہور میں اور اس نے ان کا ایجنڈا کیا ہے کہ ہمارے جتنے علماء ہیں امام زمانہ تک جتنے مرجے ہیں ان سب کی نفی کر دی جائے اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کا امام کون ہے ان کا امام وہی ہے جو ان کو بلا کے وہاں پیسے اور دولت دیتا ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ شیعت کے علماء مجتحدین کے خلاف لیکن ناکام رہے آغسستانی خلاف ناکام رہے طالبان کو ختم کرنا اور دعش کو ختم کرنا کوئی سان تھا حیران ہو گئے کہ اگر کسی چیز نے ہمیں ختم کیا تو ان کی مرجیت ہے اب خموش ہو گئے تو انہوں نے کہا اب اس میں تو ناکام ہو گئے اب پھر ایران کے ساتھ مسئلہ شروع ہو گیا اس نے ایسے جواب دیا جیسے امام حسین نے دیا تھا حق پہ ہے نا لیکن انہوں نے کہا کہ انہی میں سے کچھ شیعہ لو اور جو ان کے خلاف بولے کن کے خلاف مجتہدین کے خلاف ایران کے خلاف انقلاب کے خلاف اور بہت سارا پیسہ لگایا اب وہ کہتے ہیں یہ بہرحال تو میں آل کر رہا تھا یہ دکانیں ہر دور میں کھلتی رہتی ہیں محمد مصطفی آ رہے ہیں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے دین کو کوئی چھیڑے کیونکہ ان کو فیدہ ہو رہا ہے مسئلہ ہے کہ یہودی عالم بیٹھا ہے پیسے لے رہا ہے اپنا کام چلا رہا ہے اور ادھر محمد مصطفی کا نبوت کا اعلان ہو جائے تو بیچارہ تو کاروبار ختم ہوئی ہے پھر یہ لوگ چاہے غلط بھی ہونا اس کو حق کا لبادہ دینے کی کوشش کر دیں تو ان کو پتا تھا کہ ایک نبی آ رہا ہے اشارہ دیا تھا کہ محمد مصطفی آ رہا ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہوگا یہودیوں سے بھی بہت پرستوں سے بھی لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام تو کرنا ہی تھا یہ بلڈنگ بن رہی ہے بنانے والے ہمارے انجینئر نے اگر اس کو زلزلے میں کیسا رکے گا زلزلے میں کیسے کھڑی رہے گی اگر وہ یہ سوچے ہی نہیں تو بلڈنگ بنانے والے کا فیدہ ہائے 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 سمجھے جب بنانے والے ہائے جب کوئی کامیاب انجینئر ہے جو بلڈنگ بنائے تو پہلے اس کی سیکورٹی کا سوچے کہ یہ بلڈنگ زلزلے میں کیسے کھڑی رہے گی حضور علیہ السلام کو بھیجنا تھا پھر یہ ہے کہ غربت کی حالت میں بھیج رہا ہے یہ مسئلہ تھے خدا بندی ہے توجہ ہے تاکہ کیونکہ دولت سے دے کر بہتر لوگ کہتے تھے پیسے دین خرید لیا جس کے پاس پیسہ ہے نا وہ اپنا دین بنا رہی ہے بنا لیتی چار مردوں کو روزگار لگا دو وہ تو اس کو ویسے خوشکرے بیٹے سچے اسے ماننے لگ جائیں گے بہا ہمارا اببہ تو اس کو مانتا تھا تو حضور کو بھیج رہے ہیں غربت کے حال میں تو ان کو حفاظت بھی چاہیے تھی اس حفاظت کا نام جو اللہ نے رکھا ہے وہ ابو طالب اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو احسانوں میں بڑا احسان یاد کرایا کہ جتیم تھا کہ میں نے تجھے پالا پرورش جناب ابو طالب نے آٹھ سال کے حضور کو لیا کافروں سے پچایا بلکہ اپنا سارا وقت سارا وقت اپنا اس بیٹے کے لیے دکھانے حتی کے اپنا روزگار بھی دعو پہ لگا دے جس کی وجہ سے موررخ لوگو یہ لکھنا پڑا کہ ابو طالب اتنے صاحب دولت نہیں تھے اس لیے کہ سارا دن تو آپ نے بھتیجے کی حفاظت کر دی آپ وہ کافروں سے بچا رہے ہیں بہت پرستوں سے بچا رہے ہیں ان کے عالموں کو پتا ہے کہ ایک شخصیت آنے والی ہے پتہ نہیں کتنی حفاظت اپنی ساری جوانی اپنا سارا ٹائم اپنے اس بھتیجے کے نام واقع کر دیا اور پھر جا پہ حضور چالیس سال کے اب زہر ہے کہ اسلام کی دعوت دینی تھی لوگوں کو بتانا تھا میں تو یہ کہتا ہوں جیسے نے سب سے پہلے کہا کہ آؤ بیٹا میرا گھر حاضر ہے دعوت زول اشیرہ وہیں کہیں نا وہ انظر اشیرہ تک الکرابین کہ آپ نے اب رشتہ داروں کو بلاؤ اللہ نے بھی کہا اور زہر اللہ سے پوچھ ہوگا یا اللہ رشتہ داروں کو بلاؤں رہتا میں بدیجے کے گھار ہوں ہاں سوری رہتا میں چچا کے گھار ہوں اپنا بھی گھار نہیں ہے تو اتنا بڑا جلسہ میں وہاں رکھ دوں یہ باتیں اس لیے کرنی ہوتی ہے بچوں کو دلیل ملتی ہے تو میرے حساب میں اللہ نے کہا کہ تو اپنے چچا ابو طالب کے گھر ہی یہ جلسہ کو رکھ کوئی جناب ابو طالب کے بڑا روب تھا بڑا تبتبہ تھا بڑا لوگ مقام تھا برادری میں بڑا مقام تھا کوئی شخصیات ایسی ہوتی ہیں پیسے سے ہر ایک روب نہیں بنتا پیسے سے ظلم سے روب نہیں بڑتا تقوی پرہزگاری اور اخلاق سے بھی ایک دب دبا ہوتا ہے روب ہوتا ہے فیملیاں جناب ابو طالب کا اتنا روب تھا تاب تو اس کے گھار میں جلسہ ہوا پہلے پھر جناب دشمن بنے گئے سرکار کو اور خطرہ رہے گئے تھوڑے سے بندے بھی ایمان لائیں تو مکہ میں آپ کے وہ حالات ذین میں رکھیں کیا حالات تھے خطرہ ہو گیا کافروں سے بود پرستوں سے تو انہوں نے جناب حضور علیہ السلام کے خلاف ایک محاس کھڑا کر دیا اور ان کی جان کو لینے پر تل گیا ایک دفعہ حضور صبح ہو گئے واپساں آیا سرکار ابو طالب بیٹھ نہیں سکے خدا کی قسم میں نے روایت میں دیکھا ہے ہو گئے کسی کام سے اور جناب ابو طالب کو یہ لگا کہ شاید کافروں نے میرے بیٹے کے ساتھ پہنچتا تو جتنے بھی آپ نے تھے ان کو کہا کہ اپنا اسلحہ اس وقت جو اسلحہ تھا خنجر یا جو بھی تلوار رکھتے تھے کہا کہ اپنے اس تینوں میں اس کو چھپا لو اور مکہ میں خانہ کعبہ میں وہاں آج بھی وہاں مقامی عرب قبائل آکے بیٹھتے ہیں تو جب یہ آئیں سارے بیٹھے ہوں تم وہاں آجائیں میں انتظار کروں گا بیٹا میرا اللہ کرے واپس آجائے اگر نہ آئے تو کسی ایک کو بھی نہ چھونا وہ آئے اسی ترتیب سے حاشمی جنابی ابو طالب بندے لے کے اور ان کو ایک 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 وہ ایک سردار جو تھا ان کے پاس کھڑا کر دے اور انتظار کر رہے ہیں اللہ کرے کہ میرا باتی جا آجائے تھوڑی دیر بعد اللہ نے کیا حضور تشریف لے آجائے سرکار کچھرا گلے گلاب کی طرح نکھرا خوش ہوئے کہا قریشیوں اے جناب ابو طالب خطبہ دیں اگر میرا بدیجہ نہ آتا اور آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ اصلہ نکالو ان کو دکھاؤ کہ آج تم میں کوئی ایک زندہ سرکار ابو طالب نے ایسے حفاظت کی ہے ہمارے نبی کی میرا دل ہے کہ میں شیعب ابی طالب کے دو جملے سے حفاظت میں پھر حضور علیہ السلام نے آٹھویں ساتھ یعنی اعلان نبوت سے آٹھویں ساتھ جب لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایمان لے آئے ہیں جناب حمزہ بھی ایمان لے آئے جناب ابو طالب بھی ایمان لے آئے اور ابو طالب کھل کے ساتھ دے رہے ہیں حتی کہ یہاں تک کہا کہ جا بیٹا تو اپنے کام کر جس کے لئے تو آیا ہے بلکہ جناب ابو طالب بھی نہیں کہا تھا کہ بیٹا یہ چھپ چھپ کے کام کرنے والا نہیں آپ تو اعلان اپنا تبلیغ کے رسالت کا اور یہاں تک کہا کہ میں جمتا عربی کے شیر ہیں شیر نہیں بڑھتا ترجمہ کریں جب تک دفینہ میں دفنہ ہو جاؤں اس تراب میں تیرا کوئی بالٹیڈر ہی کر سکتا کہا جاؤ اپنا کام کر اب کفار کو جو مخالف ہوتا ہے وہ بیٹھتا تو نہیں ہمیں کچھ کرنا چاہیے چالیس قبیلوں کے سردار جو اس وقت کافر تھے وہ خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوئے آج بھی وہاں ایک ان کا نام ہے دار و ندوہ خانہ کعبہ جائے نا تو دروازے میں ایک دور ملتا ہے دار و ندوہ جہاں یہ بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے تھے ان کافروں نے کہا کیا کریں کچھ کرنا چاہیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو یہ محمد تو اپنے مذہب میں کام جاب ہو جائے گی اب وہ آٹھ سال ہو گئے اتنے لوگ ایمان لے آگے ہم تو ختم ہو جائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے جتنا کوئی کار سکتا ہے تاکہ وہ یہاں سے چلا جائے گلی سے گزرے محلے سے گزرے اپنی عورتوں کو کہا بچوں کو کہا پہلا فیصلہ یہ ہو دوسرا فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ جہاں جس کو بھی محمد ملے نہ ہو تو اس کو قتل کر دی جائے یہ کافروں نے چالیس قبیلوں نے ایک تحریر لکھی اس کے اوپر چالیس قبیلوں نے دس خط کیے اور اس میں یہ اہد کیا گیا کہ جو اس کی مخالفت کرے گا وہ ان کا مخالف ہوگا ہم اس کو محمد کا ساتھی سمجھیں گے اس وقت پرانے زمانے میں اہد و پیمان کا بڑا خیال ہوتا تھا جو بندہ ایک دفعہ زبان کر لیتا تھا آج تو زبان ہی نہیں رہی آج ایک زبان ہے کئی اس پہ لفظ ہیں لیکن اس وقت جو اہد کیا جاتا وہ برا کرنا ہوتا کافروں نے سائن کر دیئے اہل حضور کو تنگ کیا جائے موقع ملتے ہی حضور کی زندگی کا چراخ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے یہ جب جلسہ ہو رہا تھا تو یہی بات پہنچی ہے سرکار ابو طالب کو ظاہرہ اب جو جلسہ ہوا ہے تو پہنچانی تو تھی کہ انتظام کر لیں ہم دیکھ لیں گے آپ دیکھتے ہیں کیسے تبلیغ کرتے ہیں ہم اتنے اکٹھے ہو گیا یہ وہ ایک شور ہوا مکہ میں یہ بات پہنچ گئی سرکار ابو طالب تک سرکار ابو طالب نے بھی آپ نے چالیس بنی حاشم کہ بڑے بڑے جوان اور بھتیجے بھانجے جتنے بھی تھے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دشمن ہمارے بیٹے محمد کو مارنا چاہتا ہے یہ بتایا سن لو دشمن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور وہ ایک چمڑے پر لکھ کے دیوار کعبہ میں رکھ دیا ہے لگا دیا ہے اور ان کا یہ کوئی بھی آپ بندہ پیچھی ہٹنے والا نہیں ہے کہ یہ ہمارے بتیجے کا چراغ لیکن آپنوں کو کہا کہ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں اگر دشمن کی طرف سے میرے بتیجے کو ایک کانٹا چوبا میں ان کو بعد میں پوچھوں گا پہلے تمہارا سارکالہ سارکالہ کمال ہے یہ حفاظت ہے حفاظت ہے ابو طالب پڑھ رہا ہوں پرشان تو نہیں ہے محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی رہ جاتے نہیں ملے ہیں مسلمان رہ جاتے تجھے رسول نہیں ملے یہاں خون پسی نہ لگا ہے سرکار ابو طالب کا کہا کہ اگر دشمن کی طرف سے میرے بتیجے کا ایک بانٹیڑا ہوا تو میں ان سے بعد میں جنگ کروں گا پہلے تمہارا پندباس کروں گا آج کے بعد ہم حفاظت ڈبل کر دو خیال رکھو اور میرے بتیجے کو کہیں بھی تکلیف نہ آئے انہوں نے حالات بڑے تنگ کر دی کافروں نے ہاں دوسرا اہد یہ ہوا تھا اس نے کہ ان کے ساتھ سوشل بائی کارٹ کر دو مطلب ہے جو جو محمد مصطفی کا ساتھ دے ان کے ساتھ کھانا پینا بن رشتہ بن ان کا مطلب ہے کہ بلکل ان کی زندگی تنگ کر کسہ مختصر کہ اتنی زندگی تنگ کر دی گئی ان لوگوں کی جو حضور کا ساتھ دے رہے تھے ان کو مکہ سے نکلنا پڑا انہیں مکہ سے نکال دیا یہ جاتے ہیں شیب ابی طالب میں یہ دو پہاڑیاں ہیں جن کا درمیان کا حصہ بند کر دیا گیا اور وہاں جا کے یہ سرکار ابو طالب اور حضور مولا علی جناب خدیجہ فاطمہ بنت اسر باقی جتنے تھے یہ اس شیب ابی طالب میں جا کر رہے جو مکہ شیعر کے بار ہے کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کی اپنی زمین تھی اس لیے وہاں چلے گئے تاکہ میرا بچہ جو ہے کہ محمد مصطفیٰ کو یہ قتل پرشان ہوگئے ہیں یہ واقعہ ہیں تمام مسلمانوں نے لکہ کشب ابی طالب میں تین سال مکہ کی گرمی اب حاج پہ جاتے رہتے ہیں اب دیکھیں جا کے کیا حالات اور وہ اپنے بھتیجے کو لے کے کافروں نے شوشل بائی کارڈ دیا قتل لکھ کر دیا مسلمان کہتے ہیں ابو طالب صاحبان ایمان نہیں یہ بتا کہ ابو طالب محمد کے ساتھ ہے یا بائی کارڈ کرنے والوں کے ساتھ کافروں نے بائی کارڈ کیا کافروں نے نکال دیا حضور تو محمد مصطفیٰ کے جان قرمان تم نام کا کلمہ پڑھتے ہو وہ جان کا کلمہ پڑھتا تم ایک دفعہ زبان سے کہتے ہیں لا محمد رسول اللہ وہ جان کو لے کر پھیر رہا ہے گود میں جب بچہ تھا اس سے لگنے دیتے وہ ذات کا کلمہ پڑھا اب ایک محمد ابو طالب کا کافروں کا ساتھ نہیں دیا اگر ابو طالب کافر ہوتے تو کافروں کا ساتھ دیتے نا وہ تو مسلمانوں کے نبی کا ساتھ دی رہا ہے اور بچا رہا ہے سرکار شیعب ابو طالب میں آگئے شیعب دنے ادھر سے آس بن وائل اور عطبہ بن ربیہ اور اس طرح کے خبیص انہوں نے یہ جو بھی مکہ میں شام سے تاجر آتے تھے سمان لے کے سمان باہر سے آتا تھا کیونکہ وہاں پہ نہ گندہ نہ نہ چاوال نہ نہ مکہ کی زمین تو ادھر باہر سے آتے تھے اور ایک بزار لگتا تھا جیسے آپ سمجھیں کہ اتوار بزار لگتا تھا اس میں یہ لوگ آکے سمان بیٹھتے تھے تو ان کو سختی سے یہ بار بیٹھ جاتے اور کہتے کہ خبردار کوئی شیب یا بیٹاللے چیز بیچنے نہ جاتے اگر کوئی کافلے والا وہاں بیچنے گیا تو ہم اس ہوا بتا رہے تو اللہ نے کہ یہی وہ مکہ شیب ابی طالب میں حضور کو تنگ کر رہا ہے اور شیب ابی طالب میں بھی سمان بیجنے نددہ یہاں بھوکے حتی پانی تک نہیں ہوتا تھا علامہ مجلس نے بڑے واقعات لکھے تین سال تکلیف کے پانی نہیں گھسل نہیں رسول اللہ کے پاس آجاتے کہتے یا رسول اللہ یہاں تو پانی نہیں ہمارے جسم سے بڑی سمیل آرہی حضور فرماتے برشان نہ ہو جسم پر ہاتھ پیر درود پڑ جسم بھی پاک یعنی یہ لوگ جناب ابو طالب اور ان کے ساتھ حفاظت کر رہے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ اب خطرہ بڑا خطرہ بڑا ٹیم خطرہ بڑا کہ تھوٹی سی وادی میں مکہ میں تو چلو بڑا شہر تھا یہاں خطرہ زیادہ ہے کہ دشمن رات کو حملہ نہ کر دیں تو تمام موار خیر نے لکھا کہ حضور دن کو جب آپ نے بھی کیا پتا اندر کو مخبر دیں یا لائٹ بھی نہیں انتظام ہی نہیں دن کو شام کے ٹیم جب لٹاتے تھے تو محمد مصطفیٰ کو اللہ خوار ایک جگہ پہ لٹاتے سارے دیکھنے کہ یہاں محمد سوتا ہے تھوڑا سا ہندیرہ ہوتا اس کو اٹھا کے وہاں علی کو صلاح دیتے اپنے بیٹے کو کہیں اپنے قریب لے جاتے کہ اگر کافر حملہ کرے تو میرا بیٹا مارا جائے اللہ کا نبی بج مسلمانوں نے ایسے ابو طالب کو تکلیف دیئے کہتے جی وہ کان میں آکے کہا کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو تجھے کان کی بات یاد ہے میدان کی بات یاد نہیں اللہ وہ راوی صحیح ہے نہیں ہے کسی نے بیس نہیں کی وہ راوی مدینہ کا ہے پتن اباد میں مسلمان ہوا وہ خبر دے رہا ہے وہ مکہ کی خوہ خدا کرو کوئی آقل پہ خدرت دیئے پھر تمہیں کان والی بات یاد رہی میدان والی یاد نہ رہی جو ابو طالب تلوار ساری رات ایسے ماتھے پہ رکھ بیٹھا رہتا سوتا ہی نہیں کہ کہ کہیں سے میرے بیٹے پر کوئی حملہ نہ کر دے تمام اور رہے خیرن علی کھا کہ علی بولہ کو سولات بھی اگر حملہ ہو علی مار جائیں اللہ کا نبی کافر آئے کہا کہ بس حقہ محمد کافر آئے نہ جب تین سال اتنی تکلیف دے جناب خدیج ملی پتے کھا اور وہی پتے کھا کے اس بی بی کی شہادت ہوتی ان سے بیمار ہوگی کھانا نہیں ہے ان کے پاس مکہ کے حالات اتنے شیب ابی طالب کے پاس لوگوں نے پھر کچھ لوگ تھے پرانے انہوں نے اتجاج کیا انہوں نے اتجاج کیا کہ یہ ظلم کر رہے ہیں بنی حاش شیب عبد المطلع ظلم ہو رہا ہے بیٹا بیٹھ جو بیٹھ جو یہیں بیٹھ جو ظلم ہو رہا ہے لوگوں نے اتجاج کیا تو پھر یہ ایک ڈیلیگیشن پہ جا کہ جا کے ابو طالب سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ کچھ مان لو کچھ جانے دو واپس آؤ اب رشتدار بھی تو تھے کافر ہونا اپنی جگہ پہ رشتہ بھی تھا کئی رشتدار تھے قبیلہ تھا بنی حاش بہت بڑا کچھ کافر ابھی تھے کچھ ان کے ساتھ تھے انہوں نے بھی کہا کہ بس کرو کیا یہ انسانی ہیں تھے وہ مر رہے ہیں بھوک پیاسے کہ اچھا ایسا کرو ابو طالب کے پاس ایک ڈیلیگیشن بھیتے ہیں بندے بھیتے ہیں اور جا کے وہ ان کو سمجھائے کہ کچھ لوگ کچھ دو بات ختم کر دیتے ہیں واپس آجا کمال ہے آئے کمال سے سنی گیا یہ آئے میں نتیجہ دے رہا ہوں جنابے میں پھر آکے گفتگو پھر اکلے جو میں شروع کرنا یہ جنابے ابو طالب کو پاس آئے انہوں نے کہا مہاری بات سنے حضور علیہ السلام تو ابھی اندر ہیں حضور علیہ السلام سامنا ہی نہیں کر رہا ابھی محافظ رسول ہے آؤ پہلے مجھ سے بات گرو محمد تک تو بھر جرتی نہیں ہے کہ تم جا کے بات کر سکو خود جا کے بات کرتے ہیں کافر آئے ہیں کیا کرنا ہے آئے 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 جس سے اللہ مشیر بنائے وہ محمد ہے اور محمد جس سے مشیر بنائے وہ ابو طالب ہے کہ جا کے سلامت رہی ہے زندگی ہو اچھا جناب ابو طالب آئے ہم کیا بات ہیں کہا کہ زمانہ میں گلہ دیتا ہے کہ سردارِ قریش نراج ہے ہم کچھ لہن دیں ان کی بات کرتے ہیں مسئلہ خیال ہے کیا بولو کیا فیصلہ کیا کہا کہ ہمارے پاس ایک بڑا ینگ مین ہے بہت ہینڈ سام ہے بڑا ینگ ہلتھی ہے کون امارہ خالد بن ولید کا بڑا بھائی امارہ بن ولید یہ خالد بن ولید اور امارہ بن ولید ان کا باپ بڑا رجمنٹ تھا مکہ کی بڑی پارٹی تھی کہا کہ آپ کو بچہ ہی چاہیے بندہ ہی چاہیے آپ کو ایک لڑکا دے دیتے اس کے بدلے محمد ہمیں دے دے ابو طالب نے سننا تھا آکھیں سرخ ہو گئیں شیرانہ انداز میں کہا شرم نہیں آتی تمہارا پالنے کے لیے لے لوں اور اپنا قاتل ہونے کے لیے دے دیل دہو جاؤ یہاں سے نہیں یہیں میں تلوار اٹھا لوں گا آیا 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 نکل جاؤ جہاں سے کہا کہ پھر ایک اور ہمارا question کیا یہ آپ کا بتیجہ کیا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے اس دین سے اس نے نیا دین شروع کر اقتدار چاہتا ہے ہم اسے مان لیتے ہیں بابا دولت چاہتا ہے ہم پوری دولت دے دیتے ہیں اگر وہ کسی ہمارے گھر میں شادی کرنا چاہتا ہے ہم شادی بھی کروا دیتے لیکن ہمارے خداوں کو برا بھلا مت کہے کتنی بڑی آفر دنیا اقتدار ایک ہی بادشاہ ہوگا محمد دولت سب اسی کی رشتہ جہاں چاہے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے بات کرتا ہوں جواب ابو طالب ہی دے سکتے تھے صرف دمانے کو بتانا تھا کہ اگرچہ میرا بیٹا ہے لیکن سردار ہے میرا محمد کہا بیٹے انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہا چاچا ان سے کہہ دیں اگر آپ سورج اتار کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں سریے گا اگر ایسا بھی کر لو اللہ اکبر اس منظر بھی پہنچ جاؤ تب بھی میں وہی کہوں گا جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ وحدہ اولا شریک ہے میں اپنے مشر سے پیچھے ہٹنے والا نہیں جاؤ جاؤ سنا دیا اب جب مزاقرہ نقام ہو جائیں تو لوگ رشوت پر اتر آتے ہیں کوئی لیندین پر اتر آتے ہیں توجہ ہے ابو طالب کو سائٹ پر لے گئے کہا بات سن ہم چالیس سردار ہیں سب آپ کو سردار باننے کے لئے تیار ہیں محمد کی حفاظت چھوڑ دیں خدا کی قسم جناب ایخو طالب نے کہا کہ میں تمہاری سرداری جوتے کی نوک پر رکھ ٹھکرا سکتا ہوں محمد کی حفاظت نہیں چھوڑ دیں اللہ سرکار ابو طالب نے جس انداز میں اگلے جمعہ بتاؤں گا کہ چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ آیات قرآن کی ہیں جن میں تقریباً چار ہزار آیات ابو طالب نے حفاظت کی حضرت ابو طالب میں نے اس میں سے پڑھنا تھا یہ رہ گیا انشاءاللہ یہ امام نسائی کی کتاب ہے اور جناب ابو طالب کے حوالے سے کہا لے جمعہ زندہ رہا تو انشاءاللہ سرکار ابو طالب کے صدقے ہم اس شخصیت کیسے لیے تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس مرکز کو جلد جلد کسی غیبی طاقت سے بنانے ہوئے ابھی ماشاءاللہ وہ سامنے سے بھی توڑ دیا ہے کام بھی ہو گیا ہے اور میں بھی انجمن والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کام کی آغاز کیا ہے لہٰذا اس کو جلد جیسا بھی ہو مومنین دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کال جلد مکمل ہو اور مومنین سے بھی ہم اپیل کریں گے کہ کانسلیکشن میں جتنا ہو سکے تاکہ اس میں میرا موقع واضح ہے مجھے لوگوں نے ابھی تک نہیں سانجا پہلی انجمن دور ہو رسٹ ہو رسٹ دوسرا ہو پھر تسرا ہو پھر انجمن ہو ہر دور میں جس نے بھی بنانے کی کوشش کی ہے میں نے اس کا ساتھ دیا اگرچہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ مل گیا وہ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ مل گیا اور اس کی سزا میں جلتا رہا لیکن میرا موقع بنانے کے تک جو بناتا ہے میں اس کا ساتھ دینا میری مجبوری ہے کیونکہ رکاوٹ میں نہیں آنا چاہیے وہ حدد جا رہا تھا پانی لے کر کسی نے کہا تیرے انچاند قطر سے آت بوجھ جائے گی اگر مجھے پتہ نہیں بوجھے گی لیکن اعلان تو کر رہا ہوں ابراہیم میں تیرے ساتھ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کو ہم ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ ڈال کے اور اگر ہم رکاوٹ میں بنتے ہیں تو پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو ابراہیم کو چھوڑ گئے تھے لہٰذا ہمیں رکاوٹ میں رکاوٹ نہیں میں نے جو بھی بنائے اللہ آپ کو بعد میں اقتدار دے ان کو دے ان کو دے یہ چلتا رہتا ہے لیکن اس کام کو آپ کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے اور میں دینے والوں کو بھی شکر گزار لینے والوں کا بھی شکر گزار اور میں دعا کروں اور چاندی دنوں میں کچھ عرصے بعد شاید میں انشاءاللہ جناب سرکار ابو طالب کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہوں اور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کہ آپ کے لئے سلام پڑھوں گا یہ میرا وعدہ ہوا اور اس سے ماشاءاللہ جزاکاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رسمی برکت ادا فرمائے لہذا آپ جس قدر ہو سکے جتنا بھی بعد میں آپ اس میں مرک بنانے میں آپ میں سے ہیلپ کریں تاکہ یہ کام شروع ہو اور میں ان سے رکویسٹ کروں گا کہ میرے ان کلمات کا لحاظ رکھیں جلد جید ہے کیونکہ میں اس لئے ساتھ دے رہا ہوں کہ سامرہ والے آئے تھے کمپنی والے میری بھی ان سے کچھ بات ہوئی ہے اور مجھے امید لگی ہے کہ انشاءاللہ وہ اگر ذمہ داری لیتے ہیں تو انشاءاللہ یا لے لیے تو کام کسی نتیجے کے پر پہنچ جائے گا